بولیوڈ ایکٹرز جنین کان ایک مسیبت میں آ گئی ہیں ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا ہے یہ معاملہ قریب سات سال پرانا ہے جس میں جنین کان کے خلاف وارنٹ جاری کیا گیا ہے اب جنین کان کسی بھی سمع گرفتار ہو سکتی ہیں معاملہ پشیم بنگال کے کولکاتا سے جڑا ہے سیالدہ کوڈ کولکاتا میں جنین کے خلاف کیس میں چارشیٹ داخل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جنین نے ناجمانت کے لیے یاشی کا دائر کی ہے اور نہ ہی کوڈ میں پیش ہوئی ہیں اس وجہ سے کوڈ نے وارنٹ جاری کر دیا ہے کتھر طور پر دوہزار سولہ میں جنین کان کو کولکاتا میں درگا پوجہ کے دوران ایک آئیوچن میں آنا تھا لیکن وہاں وہاں نہیں پہنچی بتایا جاتا ہے کہ انتن سمعے میں وہاں نہیں پہنچ سکی جبکہ اسٹیج پر تیاریاں ہو چکی تھیں اس کے بعد ایونٹ آرگنائزرز نے ایکٹریس کے خلاف پیش ہوئی جس میں انہوں نے اپنا بیان درش کر آیا کہ آرگنائزرز نے انہیں میس گائیڈ کیا دونوں کی بیچ کسی طرح کا میس کومنیکیشن ہوا تھا جرین نے یہ ابھی کہا تھا کہ آرگنائزرز نے ان سے کہا تھا کہ سٹیج پر ان کے ساتھ کولکاتا کی مکہ بندری بھی ہوگی ساتھ ہی کچھ نیتا بھی رہیں گے بعد میں ان کی ٹیم کو پتا چلا کہ یہ ایک چھوٹا موٹا ہی ایونٹ ہے جو نورٹ کولکاتا کے لوکل ایریا میں ہوگا جرین نے یہ بھی کہا کہ فرائٹ ٹکٹ اور رہنے کے انتظام پر بھی آرگنائزرز اور ان کے بیچ نک جھوک ہوئی اس کے بعد ہی وہ اس ایونٹ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کی تھی وہیں آرگنائزرز کے خلاف جرین نے لوکل کورٹ میں سیویل کیس درش کر آیا حالانکہ ایکٹریس کے پاس اس سمجھ اس کیس کے پیپرس نہیں تھے لیکن بعد میں جانچ ہوئی تو جرین دو شی پائی گئی بعد میں ایکٹریس کے خلاف سیال دا کورٹ کولکاتا میں چارچ شیٹ داخل کی گئی اس کیس میں جرین کے مینجر کورٹ میں پیش ہوئے اور انہیں جمانت دے دھی گئی جبکہ جرین کورٹ نہیں آئی نہ ہی جمانت کی ارجی ڈالی وہیں اس بارے میں جرین نے آج تک کو بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ اس ماملے میں کوئی سچائی نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ وہ خود بھی اس بارے میں سنکر شوکڈ ہیں میں وکیل سے بات کرنے کے بعد ہی کچھ کہیں سکتی ہیں